اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امیر کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو اپنا پچھتہنی گھر کا ویزر کرانے جا رہے ہیں یہ گھر ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہی کھالی کرنا پڑا ہے ادھر کچھ اسیب آ گیا تھا ہمارا ہر مہینے کچھ نہ کوئی جانور مار جاتا تھا یا کوئی نقصان ہو جاتا تھا ہمارا ایک کزن اس کے اوپر بھی سایا آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ گھر کھالی کرنا پڑا ہے نے بھی یہی مچھرا دیا تھا کہ آپ یہ گھر کھالی کر دیں اب یہ سیب زیادہ چیزوں کا گھڑ بن چکا ہے اور یہ سننے میں آ گئی آس پاس جو بھی لوگوں کی زمین بغیرہ ہے وہ آپ رات کو پانی لگانے بھی دو تین کٹھے ہو گیا دوستو یہ ابھی ہر شخص ادھر سے خوب کھانے لگا ہے اور کوئی بھی مغرب کے بعد ادھر نہیں آتا ہر شخص ڈرتا ہے مختلف مختلف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کوئی آوازیں آتی ہیں میں ہم بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے آئے ہیں تو تین چار دو سی کٹھے ہو کے آئے ہیں میری بھی اکیلے کی ہمت نہیں ہوتی انتظر جانے کی لیکن پھر بھی ہم بڑی ہمت کر کے ویڈیو ریکارڈ کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ابھی چلتے ہیں آپ کو بھی در کراتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا دوستوں یہ گھار ہے ہمارا میرا بچپن گزرا ہے انہی دیواروں کے ساتھ سہن میں کھیلنے کو دوسرے ہمارا بچپن گزرا ہے یہ واشروم ہے یہ برامدہ ہے ابھی آگے آئے ہیں یہ کمرہ ہے جو سٹور وغیرہ کے کام آتا تھا ابھی آگے آجیں یہ کمرہ ہے جو ہمیں مستقل دور پر بند کرنا پڑا ہے یہ ہم ابھی نہیں کھول سکتے اس میں جو کچھ سب سے زیادہ خوف اس کمرے میں ہیں یہ کمرہ ہے اس کمرے میں ہمارا کچھ سمان بھی بڑا ہویا ہے جو ہم نہیں اٹھا سکے ہمیں اٹھانے نہیں دیا گیا یہ میں اپنے کیامرہ مین کو بولتا ہوں کہ آپ کو دکھائے اچھی طرح بس 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 ب پڑے گا انہیں بھی خبر مل گئی ہمارے آنے کی ہمیں جانا پڑے گا بھی یہ دوستوں ہمیں یہ ملبا اٹھانے کی کوشش کیا لیکن ہمیں ادھر سے اینٹ بھی نہیں اٹھانے دی گئی ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہم دوارے میں گارہ اٹھا لیں اپنے گارڈر شیدر اٹھا لیں لیکن ہمیں نہیں اٹھانے دیا گیا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی ہے یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے مسئلہ یہ نماز میں پڑتے تھے لیکن ابھی ابھی غیر باد بڑی ہوئی ہے ادھر بھی کوئی نہیں آسکتا یہ دیس تو ہمارے جانوروں غیرہ کا کمرہ تھا ادھر ہم اپنے جانوروں غیرہ بانتے تھے یہ جو بکریوں ہوتی ہیں بکریوں کی کھولی وغیرہ بنائی ہوئی تھی ادھر بکریوں چارہ وغیرہ کھاتی تھے بارش میں ہم اندر اندر باندھ دیتے تھے اب یہ مسجد ہے میں اپنے کیمروان کو بولوں گا کہ آگے سے آگے کو دکھائی اچھی طرح اس مسجد میں ہم نماز پڑتے رہے ہیں لیکن ابھی یہ مسجد بھی غیر باد پڑی ہے ادھر کوئی نہیں آتا مسجد میں بھی نماز بھی نہیں پڑ سکتا کوئی آگے اتنا خوف ہے حالانکہ اللہ کے گھر سے خوف مٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی یہاں وہ چیزیں ایسی ہیں خوف زیادہ ہیں کہ ادھر کوئی نہیں آتا خوف آتا ہے ہر بندے کو تو یہ مسجد آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے یہ پوری مسجد اب غیر بال پڑی ہوئی اس کی سفائیب گھر ہم کرتے ہیں آکے دن کی روشنی میں وہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے اور کچھ اللہ کے نام کی سنڈی لگی ہوئی اندر یہ والا یہ والا پورشن ہمارے معموقہ تھا ان کو بھی وہ ہم سے پہلے تھوڑا اٹھ گئے تھے لیکن ہم نے حمد کی پھر بھی کوشی لیکن ہمیں بھی آخر کھالی کرنا پڑا انہوں نے اپنا ملبا بھی اٹھا لیا تھا یہ ابھی بلکل سارا ویران پڑا ہوا ہے تقریباً یہ چھ سات کنال جگہ ہے جو ہم کسی استعمال میں نہیں لاسکتے باہر دور دور تک جگہ جو ہے جو ہے بران پڑی ہوئی ہے یہ ساری جگہ ہے یہ وہ بیریوں تک ہے ہم زڑی استعمال میں بھی نہیں لاسکتے ٹریکٹر چلانے بھی نہیں دیتے ہمیں ادھر سے ٹریکٹر چلائیں ہمیں ٹریکٹر نہیں چلتا ہی تھا یہ جگہ ساری ایسے ہی غیر باز پڑی ہوئی ہے نہیں ہم نے ایک بار وہ باکٹ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹریکٹر ہی نہیں چلتا تھا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا تھا وہ باکٹ والا چھوڑ کے بھاگے اس نے کہا نہیں بھائی میں نہیں یہ کر سکتا تو یہ ادھر ہی چھوڑ دی ہے ہم نے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم نے یہ ویڈیو بڑی مشکل سے ریکارڈ کی ہے لیکن میں اپنی ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری حمد بندائی اور میرے ساتھ سے چلے لیکن آپ کو بھی چاہیے ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی